پشاور سے خبر ہے زہاں انڈسٹرل سٹیٹ کار خانے میں لگی آگ تیرہ گھنٹے بعد بھی نہ بھجائی جا سکیں پاک فضائیہ کی گاڑیاں اور اہل کار بھی آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اس پر مزید صورتحال بتائیں گے ساما کے نمائندہ شہاب و رحمان جی شہاب ریسکیو حکام کا کیا کہنا ہے جی رہے کہ گزشتہ تیرہ گھنٹوں سے اس فیکٹری پر آگ لگی ہوئی ہے اور ریسکیو کی جو صبح بر کی جتنی بھی مشینری ہے پاک فضائیہ کی تیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں آگ بجانے کی برپور کوشش جاری ہے لیکن ابھی تک پوری جو فیکٹری ہے وہ شدید آگ کی لپیٹ میں ہیں پوری فیکٹری ہے وہ اس میں جتنے بھی سامانتا ہو جل کر راک ہو چکا ہے اور بیلڈنگ کا آدھا حصہ جو ہے وہ گر بھی چکا ہے اور ساتھ ہی جتنے بھی پوری امارت ہے یہ بھی منہدم ہو چکی ہے ریسکیو حکام کا یہ کہنا ہے کسی بھی وقت یہ امارت جو ہے مکمل طور پر گر سکتی ہے اس کے اطراف میں دیگر اور بھی فیکٹریہ ہے اس پر جو ریسکیو کی گاڑی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان کی یہ کوشش جاری ہے کہ یہ آگ دیگر جسی بھی فیکٹریہ ہے وہاں تک نہ پہلے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید خیئی گھنٹہ لگ سکتے ہیں اس آگ پر کابو پانے کے لیے شہاب الرحمن بہت شکریہ آپ ٹنڈو اللہ یار سے افسوسناک خبر ہے جہاں چمبر روڑ پر تیز افتار کار دو موٹر سائٹلوں سے ٹکرا گئی حادثے میں پولیس اہلکار اور اس کے بھائی سمیت تین افراد جانبہاک جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا جس سے تشویشناک حالت میں حیدر آباد ریفر کر دیا گیا جانبہاک ہونے والوں کی شناک ڈی ایس پی چمبر کے گن مین مونیر اس کے بھائی اقبال اور اجاز لگاری کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے کار تحویل میں لے کر واقعی تحقیقات شروع کر دی ہیں